جائے ماں مطنگی جائے ماں اچھی نمستہ جائے ماں بگلا مکی میرے پریہ سادکو اور درشکو کیا کبھی آپ لوگوں کا جھوٹا یا چپل چوری ہوا ہے اگر ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مہتوہ پورن ہے اکثر بہت سارے لوگوں کے چپل چوری ہو جاتے ہیں کئی بار مندیر کے سامنے سے ہو جاتے ہیں کئی بار شادی پارٹی میں آپ جاتے ہو آپ گلتی سے چپل اتار دیتے ہو کوئی چوری کر لیتا ہے وہ الگ بات ہے چورا کر لے جاتے ہیں فار دیتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن اسے کبھی بھی ہلکے میں نہ لے جب آپ کی چپل چوری ہو ٹھیک ہے مندیر کے سامنے سے وغیرے اگر آپ کی چپل چوری ہوتی ہے وہ الگ باتیں ہو سکتا ہے کسی چور نے چورا کر لے گیا ہوا لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ویکتی آپ کے پیچھا کر رہا ہو اس کی نجرے آپ کے چپل کا پیچھا کر رہی ہو تو یہ بڑا گھاتک ہو سکتا ہے مندیر کے سامنے سے کئی بار آپ کے دشمن بھی آپ کی چپل چورا کر لے جا سکتے لیکن اس کے چانس بہت کم ہوتے لیکن گھر کے سامنے سے چپل چوری ہونا یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اگر آپ کا چپل چوری ہوا ہے تو آپ کیا کرے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن چپل چورانے سے اور آپ کے جیون سے اس کا کیا کنیکشن ہے وہ میں ابھی بتانے جا رہا ہوں اگر آپ سٹوڈینس ہیں آپ پڑھائی کر رہے ہو پہلے آپ بہت اچھی پڑھائی کرتے تھے لیکن اب آپ پڑھائی کرتے ہو آپ کو یاد نہیں رہتا ہے یا پھر کڑی مہنت کرنے کے بعد بھی آپ جو ہے اپنا بیسٹ نہیں دے پا رہے ہو آپ کو سارے پرشنوں کے اتر یاد ہے آپ کو پوری کتاب یاد ہے لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے پیپر آتا ہے تو آپ سب بھول جاتے ہو تو یہ ایک لکشن ہوتا ہے ایک سٹوڈینس کی ودیہ باندھی جاتی ہے اس کے چپل چھوڑا کر دوسرا پرینام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہو سرکاری نوکری کے لیے آپ پریتن کر رہے ہو پڑھائی کر رہے ہو آپ بھرتی آتی ہے اس میں اگزام دینے جاتے ہو سب کرتے ہو لیکن ہر بار آپ اصفل ہو جاتے ہو اگر ایسا ہو رہا ہے بار بار آپ اصفل ہو رہے ہو آپ کو جو پیپر آتا ہے پیپر کے سارے پرشنے یاد ہے لیکن پیپر سامنے آتے آپ بھول جاتے ہو یا پھر ایسی کچھ گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے کہ آپ اپنا انٹرویو دینے جان نہیں پاتے ہو یا پھر جب بھی ایسی بھرتی نکلتی ہو چاہے وہ پولیس بھرتی ہو چاہے وہ کوئی بھی ڈپارمنٹ کی بھرتی ہو اور اسی سمیے آپ کی تبیت خراب ہو جانا یا پھر آپ نے پڑھائی تو سب اچھی کی ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن آپ ایک دو مارک سے پیچھے رہ جانا دو چار مارک سے پیچھے چھوٹ جانا یہ سب باتیں اس کا لکشن ہوتا ہے اگر آپ کے چپل چوری ہوا ہے اور آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ اسے ہلکے میں نہ لیں دوسرا اس سے کیا ہو سکتا ہے ایک پریوار برباد ہو سکتا ہے پورا ایک پریوار برباد ہو سکتا ہے مان لیجے کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور اس گھر سے پتی کا یا پتنی کا چپل گائب ہونا یا دونوں کا چپل گائب ہونا دیکھئے پتی یا پتنی دونوں میں سے کسی ایک کا اگر چپل گائب ہوتا ہے تو سمجھئے اس گھر میں گروہ کلیش ہوگا جھگڑے ہوگے اشانتی ہوگی اگر دونوں پتی پتنی کی چپل گائب ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ جوڑا سال کے ایک سال بر کے اندر ہی الگ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر اچھاتن پریوگ ہوئے ہیں چپل چورا کر لکشمی ماتا کا بندن بھی کیا جاتا ہے جس سے کی آپ کو بہت زیادہ آرثیق پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ بہت میند کروگے دن رات میند کروگے اس کے باوجود آپ کی ترقی نہیں ہوگی کیونکہ لکشمی بندن کر دیا گیا ہے اور چپل کے مادیم سے پرگتی بندن بھی کیا جاتا ہے کچھ خطرناک ودیائے ہیں پرگتی بندن کے جو کی ہزاروں لاکھوں ورشوں سے چلن میں ہے اور آج بھی لوگ پرگتی بندن کا پریوگ کرتے ہیں اگر یہ سب پریشانیاں آپ کے جیون میں آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا پریوگ کرنا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا پارٹ ٹو بنا کر لیکن ابھی جو ہے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا چپل چوری ہو جائے تب آپ کو تتکال روپ سے اس پریوگ کو کرنا ہے مان لیجیے آپ کی چپل چوری ہو جاتی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے چپل نہیں پہننا ہے نہ دوسری نئی چپل خریدنا ہے ویسے ہی آپ اپنے کار میں یا بائیک میں بیٹھ کر یا پیدل ہو یا سائیکل سے ہو جیسے بھی ہو آپ اپنے گھر کی طرف پرستان کریں گے گھر کے طرف جائیں گے گھر میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تین لال مرچ لینا اگر نہیں ہے تو آپ جاتے جاتے دکان سے کھرید سکتے ہیں تین لال مرچ لینا ہے تین کالی مرچ کے دانے لینا ہے جاتے جاتے اگر چو راستہ اگر آپ کو مل جائے یا تین راستہ مل جائے یعنی تین راستے جہاں سے گجرتے ہو یا چار راستے گجرتے ہو وہاں کی ایک مٹی مٹی بھی لے کر جائے آپ ساتھ میں اور تین تلسی کے پتے اگر رات کا سمائے ہے تب بھی آپ لے سکتے تلسی ماتا کو پرنام کرے ان کو کارن بتائے کہ ایسی ایسی مجھے بہت زیادہ جرد ہے کر کے میں رات کے سمائے میں آپ کے پتے توڑ رہا ہوں اس کے لئے مجھے شما کرے ایسے بول کر تین پتے توڑ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ایک چمچ نمک ڈالنا ہے اور آپ کو ایک ٹکڑا کالے گھڑ کا لینا ہے کالا گھڑ نہ ملے تو ساتھا گھڑ بھی لے لیں گے چلے گا اتنی چیزیں آپ کو ایک کٹوری میں ملا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سر کے اوپر رکھیں گے اس منطر کو پڑھنا ہے جیسے ہی ایک منطر پورا ہوگا فوق اس طرح مارے کی سر کے اوپر کی کٹوری جب آ رہی ہے جب آپ کے سینے تک آ جائے تب آپ کو فوق مارنا ہے تاکہ وہ فوق آپ کے شریر پہ بھی لگے اور کٹوری پہ بھی لگے ایسے کر کے نیچے اتارنا ہے پھر ایک منطر پڑھنا ہے پھر ٹھیک اسی طرح فوق مارتے ہوئے ایسے سادھ بار آپ کو کرنا ہے اس کے بعد جو کٹوری میں جو ساماگری ہے اسے کسی پیپر میں باندھ کر جہاں سے تین راستہ یا چار راستے گجرتے ہو جسے ہم چورہ یا تی رہہ کہتے ہیں وہاں پہ اس کو آپ ڈال دیں گے اور واپس آ جائیں گے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے اس کے بعد اسی منطر کو جل میں ابھیمنطریت کرنا ہے ٹھیک ہے جل میں ابھیمنطریت کرنا ہے اس میں آپ کو جو ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ملانا ہے اور اس سے اس نان کر لینا ہے اور ایک لوٹے میں اسی منطر کو سادھ بار ابھیمنطریت کر کے پورے گھر میں چھڑک دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ بھی سورکشیت ہو گئے آپ کا شریر سورکشیت ہو گئے آپ کا جیون سورکشیت ہو گئے اور آپ کا پریوار اور آپ کا گھر بھی سرکشت ہو جائے گا جب وہ ویکتی جو آپ کا چپل یا جوتا چورا کر لے گیا ہے وہ پریوک کرے گا وہ پریوک کرے گا لیکن وہ اسفل ہو جائے گا پریوک کرنے کے بعد بھی آپ کے جیون میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ پریوک نہیں کیا اور وہ ویکتی جو جوتا چپل لے کر گیا ہے وہ اگر پریوک کرے گا تو اس کا اثر آپ کے جیون میں جرور ہوگا تو اس کا اثر نہ ہو اس لئے تورنٹ اسی دن اس پریوک کو آپ نے کرنا چاہیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ایک بار تنتر لگ جاتا ہے تو اسے نکالنا کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے آپ کو کہاں کہاں بھٹکنا ہوتا ہے کتنا آپ کو ترسنا ہوتا ہے سمیں برباد ہوتا ہے پیسے کی بربادی ہوتی ہے مانسک شاریریک اور آرثک جو سمسیاؤں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ کو کرنا ہے تو یہ آپ سوچے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ہم اس لئے بتاتے تاکہ آپ لوگوں کا جیون خوشحال ہو آپ لوگوں کے جیون سے ویگن دور ہو یہی ہمارا ادیش ہے ہمیشہ رہتا ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ایسی اور آنے والی ویڈیو کی جان کریں آپ کو پرابت ہوتی رہے اور جو ہمارے سادک ہے درشک ہے وہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے اپنا انوبہو بتائے کہ آپ نے ہمارے کون سے کون سے منتروں کا پریوک کیا آپ کو کیا لاب ملا یہ آپ جرور لکھا کریں جو لوگ ہمارے منتروں کا پریوک کرتے ہیں انہیں جو لاب ملتا ہے جو سفلتا ملتی ہے اپنا انوبہو کمنٹ کے مادھیم سے جرور لکھے تاکہ جو نئے درشک ہے نئے سادک ہے انہیں ایک نئی دشا ملیں گی انہیں راستہ ملے گا آگے اس ستر میں بڑھنے کا تو آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا جائے ماں متنگی جائے ماں اچھے نمستہ جائے ماں بگلا مکھی